بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے سپرنگ رولز کی شیٹس کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ آسان طریقے کے ساتھ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کام ٹائم میں اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور چلے جی ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے ایک باول اس میں میں نے ڈال لیا ہے وان اینڈ ہاف کپ میتا اور اس میں ڈال لیں گے ہم تھری ٹیبل سپون آئل آپ کوکنگ آلی بھی ایوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور اس میں ہم ڈال دیں گے وان اینڈ ہاف کپ پانی پانی کی کوئی مقررہ کوئنٹی نہیں ہے آپ اتنا ڈال لیں کہ یہاں پہ میں آپ کو لیکوڈ بنا کر بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کس ٹائپ کا لیکوڈ بنانا ہے یہاں پہ ہم نے زیادہ ہارڈ بھی نہیں بنانا اور زیادہ رنی بھی نہیں بنانا ٹھیک ہے یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا پانی اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ اچھی طرح سے مکس ہوتا جائے ایک دم سے سارا ڈال دیں گے تو شاید لیکوڈ زیادہ پتلا ہو جائے جو سپرنگ رول شیٹس ہیں جو سوفٹ رہے ہیں اور یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کا ہمیں چاہیے مٹریل لیکوڈ ٹائپ ہو یہاں پر ہم لے لیں گے نان سٹک پین اور فلیم کار لیں گے ہم میڈیوم ٹو لو اور اس کو ایک دفعہ ہم گرم ہونے کے لئے راکھ دیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس ٹائپ کا یہ لیا ہے چائے والا چمچہ یہ تو ہر گھر میں ایویربل ہوتا ہے اور یہاں پر ہم ایک بارکر ڈال دیں گے یہ ہماری ایک شیٹس سے آسانی سے بان جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بالکل نہیں چپکے گی آپ آسانی سے اسے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کام ٹائم پر بان جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم اس کو گھماتے جائیں گے تاکہ ہماری شیٹ ایکوالی بان جائے کہیں سے پتلی اور کہیں سے موٹی نہ ہو یہاں پر فلیم ہم نے میڈیم پلو ہی رکھا ہے ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے جب پک جائے گی تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور یہ بالکل چپکے گی بھی نہیں آپ نے نان سٹک پین لینا ہے یا نان سٹک تواب آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ سے بان گئی ہے اور اس کی جی میں سائیڈ چینج کر دوں گی اور ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے روٹی کی طرح یہاں پر ہم نے جس اس کو اتنا ہی بنانا ہے کہ یہ پک جائے دونوں سائیڈ سے یہ تقریباً ایک سے دو منٹ لیتی ہے ایک شیٹ ماری دو منٹ میں بان جائے گی یہاں پر آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ شیٹ تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اور آگے رمضان آنے والے ہیں یہ رمضان سپیشل ریسپی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کی ذرا بھی ہیلپ فول ہے تو کمیر سیکشن میں لازم بتا دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں جی بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ ہم ان کو بنا رہے ہیں اور یہاں پر وان انڈ ہاف کپ میدے کی تقریباً ایٹ شیرز بن گئی تھی اور میں آپ کو نیکسٹ رمضان سپیشل اپیسوڈز میں بہت زیادہ چیزیں بنا نسکھا ہوں گی جو کہ آپ افتاری میں بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے شیرز کافی بنا کے رکھ لیا ہے یہاں پر میری بان گئی تھی آٹھ شیرز یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ساری بہت پیاری بہت نرم یہ ڈرائے بھی نہیں ہوں گی آپ ان کو بٹر پیپر میں لپیٹ کر آپ ان کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں یہ ٹو ویکس تک چلیں گی اور ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چلتے ہیں جی اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میں wentھ مثال Bilس موسیقی